موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور آپ صبر کیجئے ڈٹے رہیے پس بے شک اللہ تعالی محسنوں کا نیکی کرنے والوں کا اور احسان کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا آیت نمبر ایک سو پندرہ سورہ حود یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ حود کا یہ آخری حصہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اور پوری امت کو بالواسطہ ہدایات دی جا رہی ہیں اس کا سیاق و سباق دراصل وہ امباؤ الرسل ہیں وہ رسولوں کی کہانیاں ہیں وہ رسولوں کے قصے ہیں جو اللہ کریم نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں رسولوں کی دعوت اپنی قوم کے لیے پھر ہر رسول کی قوم کا اس کے بارے میں اس نبی کے بارے میں منفی طرز عمل اور دشمنی اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب یہ وہ کہانیاں ہیں جو اللہ کریم نے سورہ حود کے اندر بیان فرمائی اور اس کے تتمے کے طور پر اور اس کے خلاصے کے طور پر اللہ کریم وہ ہدایات جاری فرما رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے معروضی حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے کردار کا تقاضہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک انذار کا تقاضہ بھی تھا تنبیہ کا تقاضہ بھی تھا کفار مکہ کے لئے مشرقین مکہ کے لئے کہ اگر تم اپنے طرز عمل سے باز نہیں آتے تو تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو کہ سابقہ قوام کا ہوا اس سیاق و سباق میں ان ہدایات کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ویسے تو اللہ کریم کی ہر ہدایت اللہ کریم کا ہر حکم بہت اہم ہے لیکن جو خاص حالات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل ایمان کی وہ ابتلاہ کی کیفیات تھیں اور قریش مکہ کی جو دشمنی تھی ان حالات میں سابقہ قوام کا قصہ سنا کر جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے ایک ہدایت تو وہ تھی جو اس سے ماہ قبل کی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی جو ہم پچھلے درس کے اختتام پہ پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھا کہ واقعیم الصلاة نماز قائم کر اور اب یہاں پہ جو دوسری بات فرمائی یعنی اس میں واقعیم الصلاة تطرفیل نہاری و ذلفا من اللیل اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ان الحسانات یوزہ بن السیاد ذالک ذکرال ذاکرین یعنی ایک حکم تھا کہ نماز قائم کرو اور اس میں ایک پورا سسٹم ہے ایک نظام ہے ان الحسانات یوزہ بن السیاد ایک تطہیر کا عمل بھی ہے اور ایک چوبیس گھنٹے کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعے سے کردار کی تطہیر بھی عطا فرمائے گا اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا نصیحت کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر بھی عطا فرمائے گا گویا یہ کردار آپ کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری بات ایک اور ارشاد فرمائی جو اس آیت میں جو آج جہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمَحْسِنِينَ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور صبر کا معنی یہ ہے کہ ڈٹے رہیے اب ڈٹے کس چیز پر رہنا ہے اگر اس سیاق و سباق میں پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید نماز پر ڈٹے رہنے کی بات ہو رہی ہے وَصْبِرْ وَصْبِرْ آپ ڈٹے رہیے یعنی اقیم الصلاة وَصْبِرْ اس حکم کے ساتھ یہ دوسری ہدایت یہ ساتھ آئے گی تو یہ پھر اسی طرح کا حکم ہوگا جیسے سورة تاہہ کے اندر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِسْصَلَاتِ وَصْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھار والوں کو آپ نماز کا حکم کیجئے اور اس پر ڈٹے رہیے یعنی خود بھی اسی پر قائم رہی ہے تو یہ اسی طرح کی بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں کے مطابق اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے تو اس کا ایک یہ خاص مفہوم ہوگا نماز پر ڈٹے رہنا اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں اور یہ جنرلائز مفہوم بھی ہے اور یہی ان حالات کا تقاضہ بھی ہے کہ جب حالات مخدوش ہوتے ہیں اور تحریک اسلامی اور نبیوں کی تحریک کے جو مضاحمت کے جتنے بھی مظاہر ہوتے ہیں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو اس موقع پر ظاہری اسواب کی مدد اور ظاہری جو وسائل ہیں ان کی مدد وہ بھی انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتی اور اس وقت کا جو اقتدار ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور افرادی قوت بھی ان کے پاس نہیں ہوتی اس وقت ان کو جس مدد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی ہدایات ارشاد فرما رہا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے تو وہ دو باتیں ایک نماز ہے اور ایک صبر ہے یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھائے ہیں سورہ باقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے وَاسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاةِ یہ ایک پورا موٹو ہے پورا ایک کردار کا موڈل ہے کہ آپ صبر اور نماز کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیجئے وہ یہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ نماز اور صبر کے ساتھ آتی ہے یہ دو ٹول دیے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو جب خاص طور پر اسلامی دعوت کے سامنے مضاحمت کے ایک پہاڑ کھڑے ہوں تو جو اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے جو دو ٹول موجود ہوتے ہیں نبیوں کے پاس اور نبیوں کو ماننے والوں کے پاس تو وہ یہی دو ٹول ہیں ایک تو یہ کہ نماز پڑھنی ہے اور دوسرا یہ کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے یہ نماز پر بھی ڈٹنا ہے کہ اللہ کے حکم پر بھی ڈٹنا ہے السبر علی طاعات بھی ہے السبر علی المعصیات بھی ہے کہ گناہوں کی طرف راغب بھی نہیں ہونا ان کے مقابلے میں بھی ڈٹا رہنا ہے اور والسبر علی المصیبات بھی ہے کہ مصیبتوں کے اوپر بھی صبر کرنا ہے گویا ایک ایسا ہماغیر اور ہماجہت کردار ہے صبر جس کا تقاضہ اسلام کی دعوت اور ایک دعائی کا جو کردار ہے اس سے یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اس قدر کمپریہنسیو کردار ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے احکام ہیں اس پر بھی ڈٹے رہنا ہے اور صبر جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ یہ اصل میں اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینے کا نام ہے صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینے کا نام صبر ہے اسلام کی اسطلاع میں جو ہر صورتحال کے نتیجے میں فطری طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتا یعنی جب آپ کو کوئی صدمہ لاحق ہوتا ہے تو واویلہ مچانے کو دل چاہتا ہے کیوں روکنا ہے اپنے آپ کو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے ایسا نہیں کرنا جہاں کچھ نہ کرنے کا فطری تقاضہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ کرنا ہو تو اس وقت کرنا صبر ہے اور جس وقت کچھ کرنے کو دل چاہے اور فطری تقاضہ کرنا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ کرنا ہو تو یہ اس وقت نہ کرنا صبر ہے لہٰذا یہ ہر موقع پر انسان کو وہ کردار کی روشنی عطا فرماتا ہے جو کبھی کرنے کی کبھی نہ کرنے کی وہ حکمت عبلی بناتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو صبر ہے وہ تو روشنی وہ انسان کو ایک روشنی دکھاتا ہے جب انسان اس کردار کا حامل ہوتا ہے گویا صبر و صلات نماز اور انسان کا صبر پر مبنی ایک ایسا کردار جو انسان کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے اب دکھیں ایسا انسان ہو انفرادی طور پر یا ایسا انسانوں کا گرہ ہو اجتماعی طور پر جو لوگوں کو لوگ جو دین کی دعوت کے لئے اور دین کو لے کر اس طرح سے اٹھے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو کس کردار کے حامل لوگ ہوں گے وہ کس قدر ہماجہت کردار ہوگا اور کس قدر جامع کردار ہوگا ایسے ہی کردار کے حاملین کو نیک لوگ کہا گیا ہے یہی وہ نیکی ہے جس کا عجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ گوئے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کردار کے حاملین کو محسنین فرمانا ہے محسن کون ہوتا ہے ایسا کردار رکھنے والا محسن ہوتا ہے اور محسن کے بارے میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کا عجر بھی ضائع نہیں کرتا عجر تو اللہ تعالیٰ ضائع کرتا ہی نہیں اس سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے لیکن خاص طور پر محسن ان کو اللہ تعالیٰ محسن قرار دیتا ہے اور محسن کون ہوتا ہے سورہ نساء کے اندر اس کی ساری تفصیلات ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ کسی کو اگر محسن کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اللہ اکبر ومن احسن دین اس سے اچھا دین کس کا ہوگا اللہ اکبر ممن اسلم وجہہو لیلہ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اپنی ذات اپنے اللہ کے لئے سپرد کر لے سب کچھ لگا دے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہی تو محسن ہے جو اپنا سارا کچھ لگا دیتا ہے یعنی اس سے اچھا دین کس کا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے ہر چیز دعو پہ لگا دیتا ہے اور پھر وہاں ساتھ یہ فرمایا وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وہ پیروی کرتا ہے یعنی کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھ لے وہ محسن تھے اور محسن کون ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ لگا دینے والا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی انہوں تو سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے لگا دیا تھا وہ تھے وہ سے وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا تھا اپنا دوست بنایا تھا اللہ ختم محسن کی پوری ڈیفیلیشن بھی بتا دی تاریخی حوالہ بھی بتا دیا اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسے کردار کا تقاضہ فرما رہا ہے کہ واقع میں صلات کہہ کے اور وصبر کہہ کے کہ یہ اگر دو چیزیں موجود ہوں گی دین پر ڈٹنا اور ہر طرح کی سیچوئیشن میں دین پر ڈٹنا انتہائی خوشی کی حالت ہو تو جو کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہو وہ نہیں کرنا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں انتہائی غم کی حالت ہو تو اس حالت میں جو کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہو جو اس طرح کے کردار کے حاملین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محسنین فرما رہا ہے اور محسن وہ ہوتا ہے جو ہر دم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ہر آنے والا کل پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا ہے اور محسن وہ ہوتا ہے جو آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا اس کی کبھی منزل نہیں آتی اور اس کی ساری تفصیلات وہاں سورہ نسا میں جب گفتگو ہوئی تھی اس میں ساری میں نے ارز کر دی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ کہ الاحسان ان تعمد اللہ کا انک تراح احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کریں جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا یہ ٹارگٹ ہی ایسا ہے جو ان اچیویبل ٹارگٹ ہے جو ناقابل حصول ٹارگٹ ہے لیکن اس کے پیچھے چلنا ہے اور یہ حاصل کب ہونا ہے انسان آگے سے آگے بڑھتا جائے یہ دنیا میں ناممکن الحصول ہے آخرت میں یہ حاصل ہوگا لہذا اللہ انسان سے کردار کی اس بلندی کا تقاضی کرتا ہے کہ انسان ساری زندگی آگے سے آگے بڑھتا جائے آگے سے آگے بڑھتا جائے درمیان میں موت آ جائے لیکن اس کا آگے بڑھنے کا سفر نہ رکے اور موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بلندی کو اس طرح سے عطا فرماتا ہے کہ پورا سسٹم جب نظام مکمل ہوگا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں نظام مکمل ہوگا تو اس وقت جا کے یہ کیفیت آئے گی جس کے پیچھے لگایا تھا کس کے پیچھے لگایا تھا ان تعبداللہ کانک تراہ اس طرح سے اللہ کی بندگی کرو جیسے تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اور جس کے بارے میں خود ہی کہا لا تدرکو لبسار اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو دیکھنے کے لئے اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے آگے سے آگے آگے سے آگے سفر جاری ہے اور جب یہ نظام مکمل ہوگا تو جنت میں جا کے جنتیوں کو پکارا جائے گا کہ جنتیوں میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور آج وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے تو جنتی حیران ہو جائیں گے کون سا وعدہ پیچھے رہ گیا جو پورا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور جنتی اس دیدار کی لذت کو محسوس کر کے سمجھیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے مہج وہاں جا کے یہ ٹارگٹ آئے گا لہذا جس کردار کی بلندی کا تقاضہ ہے وہ صبر و صلات اس کی ابتداء ہے صبر و صلات اس کا ٹول ہے اس کے ذریعے سے یہ چلے گا اور چلتے 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 پوری زندگی اس پر قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ وہ عجر عطا فرمائے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ جو محسنوں کا عجر ہے وہ تو آلہ جنتوں کے ساتھ دیدارِ الٰہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہدایات ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو اور رہتی دنیا تک ہدایات ہیں کسی دائیک نے دعوت کا کام کرنا ہو کسی مسلمان نے اسلام کو لے کر اٹھنا ہو کسی بھی مومن نے ایمان کی حفاظت کرنی ہو اور کسی بھی قوم میں دین کا اگر کوئی جذبے کی رمق باقی ہو ان کو یہی دو ٹول استعمال کرنے پڑیں گے ایک نماز ہے اور دوسرا اللہ کے دین پر ڈٹا رہنا اور یہی دین پر ڈٹا رہنا اس حدیث کو ہمیشہ تازہ کر لیا کیجئے جب بھی آپ کو صبر کا کہیں تذکرہ ملتا ہے قرآن کے اندر جو بار بار میں یہ حدیث ارز کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ صبر بہت مشکل ہوگا وہ دوری صبر کا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کنڈیوسیو ماحول ہوتا ہے جب فیوریبل سرکنسٹانسز ہوتے ہیں جب حالات سازگار ہوتے ہیں ماحول اچھا ہوتا ہے دین کے لیے دین کے لیے کام کیا جانا ممکن ہوتا ہے تو وہاں پہ صبر کے مقامات کم آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطری رد عمل ہے نا تو انسان جب ایسا ماحول ہوتا ہے جو نیکی کا ماحول ہو تو وہاں طبیعتیں فطری طور پر نیکی کی طرف راغب ہوتی ہیں جب طبیعتیں فطری طور پر نیکی کی طرف راغب ہوں تو صبر کے مقامات تو بہت کم آئیں گے صبر کے مواقع تو بہت کم آئیں گے کیونکہ یہ فطری رد عمل کو روک لینے کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ سے تو جب حالات سازگار ہوں تو فطرتیں بھی مائل ہوتی ہیں نیکی کی طرف لہٰذا فطرت کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ڈٹ جانے کے مقامات کم آتے فطرت بھی اسی طرف چل رہی ہوتی لیکن اس کا مقام اسی وقت آتا ہے جب ماحول نیکی کا نہ رہے جب حالات خراب ہو جائیں اور جس قدر حالات خراب ہوں گے اس قدر صبر کے مظاہر اور صبر کے مواقع زیادہ ہوں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ ایک تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹ جانے کا دور ہے وہاں تو قدم قدم پہ دین پہ چلنا مشکل ہوگا وہاں پہ قدم قدم پہ صبر کے مواقع اور مظاہر ہوں گے ایک ایک لمحہ ذاتی زندگی کا ہو یا اجتماعی زندگی کا ہو بات خلوت کی ہو یا بات محفل کی ہو تمہیں ہر موقع پہ اپنی فطرت کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی انہمی ورائکم ایام السبر وہ تو دور ہی ٹٹنے کا ہوگا اللہ ہیں یہی دو ٹول وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَمَا عَسَّابِرِينَ اور یہاں بھی یہی دونوں ٹول ہیں لیکن یہ اس کا جو مظہر عملی طور پر اس کا مواقع آتے ہیں تو ناسازگار حالات میں زیادہ مواقع آتے ہیں لہذا دین کے لئے جتنا ماحول ناسازگار ہوگا اتنے زیادہ سبر کے مواقع آئے انہمی ورائکم ایام السبر کوئی ناسازگار حالات ہوں دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا پھر خود فرمائے وَاسْتَعِينَا قَبْدٍ عَلَى الْجَبْرِ اتنا مشکل اس لئے وہ دور سبر کا دور ہوگا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ قَبْدٍ عَلَى الْجَبْرِ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اللہ اکبر اس لئے فرمایا پھر اسی دور میں جب حالات مشکل ہوں تو اسی دور میں عجر بڑھ جاتا ہے فرمایا وَالْعَامِلِ فِيهِنَّ عَجِرُ خَمْسِينَ اس دور میں پھر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والوں جو بھی دین پر عمل کرے گا ناسازگار محول میں اس کو اللہ تعالیٰ پچاس لوگوں جتنا عجر دے گا صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچاس لوگ ہمارے یا پچاس لوگ اس دور کے گئے گزرے دور کے خمسینہ منہ اور خمسینہ منہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خمسونہ منکم اے میرے صحابیوں تم پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر ڈٹا رہے گا تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محول عطا فرمایا ہے جو صبر کا محول ہے جو ڈٹنے کا محول ہے اور اسی سے دین کی دعوت اور دین کا جو علم سربلند ہو سکتا ہے اور جو ہماری نجات ہو سکتی ہے وہ اسی سے ہو سکتی ہے کہ ہم ڈٹے رہے اگر ہم ڈٹنا بھی چھوڑ دیں کمپرمائز کر لیں تو حالات ختم معاملہ ختم فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ اب یہ ہدایات اسی تناظر میں دی جا رہی ہے کہ آپ کو چھے سابقہ اقمام کی قصے آپ نے سن لیے حالات خراب ہوئے قومیں برباد ہوئیں اب اگر آپ نے بربادی اور تباہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے وگرنہ حالات خراب ہو جائیں گے فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ جو پہلی امتیں گزریں پہلے زمانیں گزریں ان میں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ قولو بقیتن کوئی ایسے لوگ ہوتے بقیہ والے لفظی معنی ہے بقیہ والے ایسے لوگ ہوتے اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اہلِ خیر ہوتے اقل و دانش والے لوگ ہوتے سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے کیوں نہ ہوئے یَنْحَوْنَا نِلْفَسَاد جو بگاڑ سے لوگوں کو منع کرتے فساد فیل عرض زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے إِلَّا قَلِيلَ مِمَّنَنْ جَئِنَا مِنْهُمْ بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دے دی یعنی زیادہ لوگ نہیں ہوئے کم لوگ ہوئے جو نجات پا گئے جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ایسے کردار والے زیادہ لوگ کیوں نہیں ہوئے قلمہ استعمال کیا ہے ترکیب استعمال کیا ہے اللہ تعالی نے اُولُو بَقِيَةٍ اب یہ ترجمے کے اعتبار سے یہ مشکل وقام ہے اُولو بقیَة کیا ہوتے ہیں یہ بقیَة کا لفظ یہاں سورہ حود میں ہی دوسری دفعہ استعمال ہوا ہے پیچھے بقیَة اللہ ہم نے پڑھا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دعوت تھی اپنی قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو بقیَة اللہ خیر لکم جو اللہ کی دیوی بچت ہے وہی تمہارے لئے بہتر ہے اس کا تعلق خالص کاروباری معاملات کے ساتھ تھا کہ جو بچت ہو جائے بقیہ کا مطلب بچا ہوا ہی ہوتا ہے باقی ماندہ ہی ہوتا ہے تو جو تمہیں بچت ہو جائے جو اللہ بچت دے دیتا ہے حلال کاموں میں بغیر ناپ تول میں کمی بیشی کیے بغیر ڈنڈی مارے جو بچت ہو جاتی ہے وہ تھوڑی ہو وہی بہتر ہے یہ بچت یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں فرمایا اولو بقیہ تن ایسے باقی ماندہ کیوں نہ ہوئے بقیہ والے کیوں نہ ہوئے بقیہ کیا ہے لفظی مانا تو اس کا بچت ہے جو بچ گئے ہو لہٰذا کوئی ایک جنس ہو اس میں سے کچھ بچ گیا ہو تو آپ اس کہیں کہ بقیہ ہے یعنی ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے باپ کا بقیہ ہے بقیہ تو لاب نہیں کہہ سکتے بقیہ تو قوم جب کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی جو اصل پہچان تھی جو اصل قوم کا جو لیول تھا جو اس قوم کی جو اصل سطح تھی اس میں سے اس لیول کے لوگ باقی جو بچے ان کو بقیہ کہا جائے یہ جو کہا جاتا ہے نا بقیہ تو سلف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح کے جس سطح کے لوگ پہلے تھے اس سطح کے لوگ جو باقی باندھا بچ گئے ہیں جو اس کے بعد آنے والے ہوتے ہیں وہ بقیہ نہیں ہوتے بقیہ اگر سطح کی تبدیلی ہو جائے میعار کی تبدیلی ہو جائے تو پھر بقیہ نہیں ہوتا اگر ایک آدمی فرنس کن سو فیصد پہ ہے اس کے بعد نوے فیصد والے آگئے یا اس کے بعد پچاس فیصد والے آگئے تو یہ پچاس فیصد والے اور نوے فیصد والے سو فیصد والوں کا بقیہ نہیں ہے بقیہ وہ ہوگا غلو بقیہ وہ ہوں گے بقیہ والے وہ ہوں گے کہ جس سطح پہ وہ تھے یعنی سو فیصد میں اگر پوری قوم سو فیصد پہ تھی تو کوئی ایک آدھ بچ جائے جو سو فیصد والا ہے وہ غلو بقیہ ہوگا یعنی وہ آدمی ہوگا وہ افراد ہوں گے جو اس سطح کے ہوں جو قوموں کا نام بناتے ہیں جو قوموں کے اندر اصلاح کا کام کرتے ہیں جو دعوت لے کر اٹھتے ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم فائدہ اٹھاتی ہے پوری قوم مستفید ہوتی ہے اس کردار والے لوگ کیوں نہ بچے اللہ اگر ہوتے اجتماعی طور پر اللہ فرماتا ہے چند تو تھے ان میں سے چند تو تھے تو اس کا مطلب یہ ہے چند لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں چلتا قوم کے اندر اکثریت ایسی ہو اجتماعی ماحول نیکی کا بنے تو پھر قوم کو فائدہ ہوتا ہے چند لوگ رہ جاتے ہیں تو ان کو تو اللہ بچا لیتا ہے باقی سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جو ٹھیک کردار پر رہتے ہیں تو فرمایا قولو بقیہ ایسے باقی رہنے والے کیوں نہ ہوئے ینہون عن الفساد فی الارض جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ قلیلہ ممن انجینا منہم چند لوگ جن کو ہم نے نجات دی وہ تو بچے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا اللہ تو یہ گویا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے کسی قوم میں کسی میں خرابی آتی کسی میں گناہ آتا ہے لوگوں کے اندر گناہ رواج پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے فورا نہیں پکڑتا کسی کے یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر گناہ کے اوپر گریفت کر لے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو مولد دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف اس فرد کو جو کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ مولد دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے صالح افراد کو اس بات کی مولد دیتا ہے کہ وہ اصلاح کا کام کر لے لہٰذا اگر کوئی اصلاح کرنے والے ہوتے جو لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے یعنی اگر فساد پھیل رہا ہے فساد پھیلنے سے فوراں عذاب نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ مولد دے کر حجت تمام کرتا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے اس میں کوئی ایسا ہے جو اٹھے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے کوئی ہے جو برائی کو برا کہے کوئی ہے جو برائی کے خلاف کوئی جہاد کا آغاز کرے کوئی کم از کم آواز ہی اٹھائے کوئی اصلاح کے کام کا آغاز کرے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس قوم کے بقی ماندہ لوگ اس لئے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صحاب خیر اس قوم کے اہلِ اقل و دانش وہ اگر فساد سے روکنے والے ہوتے اور اصلاح کا کام جاری رکھنے والے ہوتے اور مجموعی مزاج اگر قوم کا ہوتا اللہ اکبر تو تباہی نہ آتی گویا تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اصلاح کا عمل رکھ جاتا کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوتا کوئی کہنے والا ہی نہیں ہوتا بھئی اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جب تک کہنے والے موجود ہیں اگلی آیت اس مفہوم کو اور اس پورے مضمون کو مکمل کر دیتی اور واضح کر دیتی کہ جب تک کہنے والے موجود ہیں یہ پہلا سبب ہے تباہی کا قومیں جب تباہ و برباد ہوتی ہیں تو اس میں پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ سے روکنے والا کوئی نہیں بچتا اگر روکنے والے ہوں اور ڈٹنے والے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا تو ایک تباہی کا سبب یہاں پہ یہ بتایا ہے اور دوسرا بتایا اللہ اکبر اور جو ظالم لوگ ہیں نا وہ اس چیز کے پیچھے چلتے ہیں جس میں ان کو خوشحالی دی گئی ہے جو خوشحالی دیئے گئے ہوتے ہیں اطراف اصل میں اطراف کہتے ہیں مال و دولت کی فراوانی کو اسباب اعیش کی فراوانی کو یا کہہ دیجئے کہ بہت زیادہ مالی خوشحالی ہو اطراف کہتے ہیں ما اطرفو فی جو ان کو اسباب اعیش مہیا کیے گئے تھے جو ان کو دولت اور مال کی فراوانی عطا کی گئی تھی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دیکھ لیجئے یہ دنیا کے مال کی فراوانی ہو یا تنگ دستی ہو یہ دونوں امتحان ہیں اپنی اپنی جگہ لیکن جس قوم میں تباہی و بربادی آتی ہے اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ منع کرنے والے نہیں بچتے جو پیچھے بات ہو گئی اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ساری دنیا اور خاص طور پر جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں ما اترفو فی ساری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اسبابِ عیش کی فراہمی میں لگی ہوتی ہے پوری قوم جو قوم تباہ ہوتی ہے اس قوم کے جو اصحابِ عمر ہیں جن کے ہاتھ میں مختلف امور سرانجام دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو سارے پیچھے لگے ہوتے ہیں ما اترفو فی جو اللہ نے تھوڑی بہت خوشحالی دی ہے اسی کو بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں کاروبار بہتر ہو جائے اقتدار دماغ اختیار کر جائے اسودگی بڑھ جائے اسبابِ عیش اور زیادہ ہو جائے یہی دور لگی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ کی ہوتا ہے اللہ اکبر جس قوم میں سارے لوگ وہ اسی کے پیچھے چل رہے ہوں اب یہ بات کسی ایک کی نہیں ہے یعنی اصحابِ اقتدار ہوں یا عوام ہوں حکمران ہوں یا ریایہ ہوں ان کی ترجیح اور کوئی نہیں جب ترجیح اور کوئی نہیں ہے تو سوائے تباہی و بربادی کے اور کیا آنا ہے یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے بہت اریا حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ سب اپنے اپنے کاروباروں میں مگن ہیں اور تم نے جو کھیتی باڑی ادناب البقر بیلوں کی دمیں پکڑی ہوئی ہیں کہ ہر شخص اپنی کھیتی باڑی بھی لگا ہے وردی تم بزرعی اور ذرعات کی جو خوشحالی ہے وہ تمہارے لیے خوشنودی کا باعث ہے تمہیں بڑی خوش کرتی ہے تم بہت خوش ہو اسی بات پہ یعنی سب اپنی اپنی جو معاشی ایکٹیوٹی ہے صرف اقتصادی حصول میں لگے ہوئے ہیں وَتَرَقُتْمُ الْجِحَاد اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا راستہ تو چھوڑ دی وہ ایفرٹ ہی چھوڑ دی دین کسی کی ترجیح نہیں رہا ہر شخص کو اپنا اپنا مسئلہ اللہ اکبر فرمایا جب ایسا ہو جائے گا تو صلت اللہ علیکم ذلن اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلت کر دے یعنی تباہی و بربادی اس وقت آتی ہے تباہی و بربادی کا ایک سبب یہ ہے اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ذَلَمُوا مَا اُتْغِفُوا فِي اللہ نے خوشحالی دی تھی امتحان کے لیے انہوں نے اس کو مقصد زندگی بنا دیا اللہ نے خوشحالی اطاف فرمای تھی بھلا یہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر کے اللہ کے سامنے اور زیادہ جھکے اللہ کا اور زیادہ شکر کرے اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگا دیں وہ تو اس لیے دیئے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا اسی کے پیچھے اسی کو ترجیح بنا لی اللہ نے کسی مقصد کا ذریعہ بتایا تھا انہوں نے اسی کو مقصد بنا لیا لہٰذا جنہوں نے مقصد بنا لیا یہ بھی تباہی و بربادی کا معاملہ ہے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ یہی تو مجرم ہونے کی بات ہے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ ہو گئے مجرم وَقَانُوا اور ہو گئے مجرمین جرم کرنے والے یہی تو مجرم ہونا یعنی جرم یوں نہیں ہے کہ کوئی شخص خود جرم کا ارتکاب کرے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو نہ روکنا بھی جرم ہے اللہ اکبر اس کی وضاحت فرمائی اگلی آیت میں موسیقی موسیقی اللہ موسیقی موسیقی مضمون مکمل ہوتا ہے یہاں یہ آج پڑھ لیجئے پھر آپ کو سمجھا جائے گی اللہ کے فضل سے اللہ اکبر تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے اس حالت میں کہ اس قوم کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے اوپر عذاب لازے رکھا اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجرم بنے ہیں یہ اسواب بھی ان میں ہیں اور خود انہوں نے اصلاح کا عمل روک دیا کوئی فساد پھیلانے والوں کو روکنے والا بھی نہیں تھا کوئی اصلاح کی بات کرنے والا بھی نہ رہا یا چند لوگ رہے کوئی اجتماعی طور پر قوم کا مزاد یہ بن گیا کہ کوئی نہ روکے اجتماعی طور پر قوم نے یہ تیہ کر لیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرے جب یہ معامل بن جائے تو یہ اللہ کے عذاب کا معامل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تباہی کا معامل ہوتا ہے اور یہ جرم خود قوم کرتی ہے اللہ تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ اکبر جو لوگ فساد سے نہیں روکتے جو لوگ برائی سے برائی کو برائی دیکھ کر ان کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی برائی کے ساتھ کمپرمائز کر لیتے ہیں ظالموں کو دیکھ کر ظالموں کے خلاف ان کے اندر کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوتا وہ آواز بھی نہیں اٹھاتے اللہ اکبر تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہاں اللہ تعالی نے ایک وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَابِ ذُلْمٍ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے بِذُلْمٍ ظلم کے ساتھ یا ظلم کے باوجود کیا مانا کریں گے با سبب کے لیے بھی آتا ہے با معیت کے لیے بھی آتا ہے لہذا یہاں ظلم کے تین مانے ہو سکتے ہیں یعنی تین مفاہین کا یہاں پہ امکان ہے ایک امکان تو یہ ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہو اِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمُ عَذِيمٍ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قوم میں شرک موجود ہو تو اللہ تعالیٰ تباہ نہ کرے جب اصلاح کا عمل جاری ہو اصلاح کرنے والے موجود ہوں ظلم کے خلاف ڈٹنے والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت کر لیتا ہے ظلم کو برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جو بگاڑ کا سبب بننے والے گناہ ہیں اور بگاڑ سے جو شخص نہیں روکتا ینہون عن الفسادی فی الارض زمین میں فساد پھیلانے والوں کو نہیں روکتے پیچھے ذکر آ گیا مضمون مکمل یہاں آکے ہو رہا ہے تو گویا اصلاح کا عمل اصلاح فساد کے مقابلے میں ہوتا ہے جب قوم میں فساد اور بگاڑ کرنے والے اعمال کیے جا رہے ہو تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ گویا ظلم کو یہاں جو ظلم ہے بمان شرک کے آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ شرک کو برداشت کر لیتا ہے بگاڑ کو برداشت نہیں کرتا اللہ شرک کو برداشت کر لیتا ہے لوگوں کے عقیدے شرک پر ہو لیکن وہ گناہوں کا ارتکاب جو لوگ زمین میں فساد پھیلا کے کر رہے ہیں ایک مشرق ہے اپنی کلی میں بیٹھا ہوا بیٹھا رہے لیکن ساتھ وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے زمین میں فساد پھیلا رہا ہے اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور دوسرا یہاں پر مفہوم ظلم کا یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ ظلم کے ساتھ کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا ناحق تباہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وما کانا ربکا لیوہ لکا القرآ بظلمن اللہ ظلم کے ساتھ ناحق کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا واہلوہا مسلحون جو اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو تباہ کرنا یہ حق کا تقاضہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتا تیسرا اس کا معنی ایک اور ہے جو ان آیات سے واضح ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے اور جس کی طرف وہ حدیث بھی جو ابھی میں نے عرض کی کہ صلی اللہ علیکم ذل ان اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا اگر تم ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے مال و اسباب کی طرف جو تباہی کے دو اسباب بتائیں اللہ تعالیٰ نہیں یہاں پچھلی آیت میں اگر یہ تباہی کے اسباب کسی قوم میں آ جائیں تو ظاہر ہے جب لوگ دین کو چھوڑ کر اپنی ترجیح اپنے مال و اسباب کو بنا لیں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ذَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِي بس یہی مطمع نظر ہے آج ایک فیکٹری کل دو فیکٹرییاں کل تین فیکٹرییاں اور پھر اسی سے آگے بڑھتا جائے کاروبار کیسے بڑھانا ہے اور پیسہ کیسے کمانا ہے اسباب ایش کیسے حاصل کرنے ہیں ساری دنیا میں جو لوٹ مار بچی ہے وہ یہی تو ہے وہ مَا اُتْرِفُوا فِي کا اتباہ ہی تو ہے اور پیچھے رہ گیا گیا ہے یہی تباہی کا سبب ہے اور دوسرا تباہی کا سبب فساد سے نہ رکنا برائی کو برائی نہ کہنا ظالم کے خلاف کوئی بات نہ کرنا بلکہ الٹا ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنا تو یہ دونوں تباہی کے سباب ہیں اللہ اکبر تو جو یہ میں ارز کر رہا تھا جو تیسرا مفہوم اس سارے سیاق و سباق میں ظلم سے مراد وہ گناہ ہوں گے جو کوئی شخص انفرادی طور پر گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یعنی انفرادی خرابیاں اور کوئی شخص اگر انفرادی خرابی کا مرتقب ہو انفرادی گناہ کا مرتقب ہو وہ چاہے اپنے گھر میں کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یعنی انفرادی طور پر جتنا بھی وہ خرابی میں مبتلا ہو جب تک اس خرابی سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچتا اور معاشرے کو نقصان پہنچنا شروع نہیں ہو جاتا اور زمین میں فساد کا باعث وہ نہیں بنتا اس وقت تک اللہ اس کو تباہ نہیں کرتا گویا انفرادی خرابیاں اللہ برداشت کر لیتا ہے اجتماعی طور پر برائی کے محول کو برداشت نہیں کرتا تو یہاں اس کا معنی وہ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف کہ اگر ملت ساری گناہگار ہو جائے قوم ساری گناہ میں مبتلا ہو جائے یا کم از کم گناہ سے کمپرومائز کرنے کے جرم میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا انفرادی قسم کے گناہ انفرادی قسم کی بڑائیاں اور خرابیاں وہ برداشت اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں کچھ افراد خرابیوں میں مبتلا ہو جب تک وہ فساد فی الارض کے اور زمین میں بگار پیدا کرنے کے جرم کے مرتقب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کرتا گویا نتیجہ یہی ہے کہ اصلاح کا عمل جاری ہو چاہے انفرادی خرابی ہے چاہے اجتماعی خرابی ہے اس کے خلاف اگر اصلاح کا عمل جاری ہے کوئی قوم کے افراد اٹھے ہوئے ہیں قوم میں اجتماعی شعور اصلاح کا بوجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ نہیں کرتا اللہ اکمل وگرنہ سب رگڑے جاتے ہیں وہ تنیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اس حدیث کو مکمل کر لیجئے کہ صلت اللہ علیکم ذلن اللہ تمہارے پر ذلت و رسوائی مسلط کر لے دین ترجی نہیں رہا نا دین ترجی نہیں رہا کاروبار ترجی بن گیا اور صرف اسباب عیش فرہم کرنا اور اسی میں بڑھوتری دینا اسی کو نشور ما دینا یہی مقصد رہ گیا اور کوئی مقصد نہیں فرمایا جب یہ مقصد ہو جائے اور فساد فلر سے روکنے والے بھی کوئی نہ ہوں یہ دو اسباب پیدا ہو جاتے ہیں وہ لوگ مجرم ہو جاتے ہیں یہ تو مجرم قوم کی نشانی ہے فرمایا صلت اللہ علیکم ذلن اللہ ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتا اذا تبایاتم بالعین واخذتم از ناب البقر ورضیتم بالزرع و ترکتم الجہاد جب یہ صورتحال ہو جائے صلت اللہ علیکم ذلن اللہ تعالی تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا ساتھ فرمایا وہ کبھی اس زلت و رسوائی کو واپس نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ جب تک اپنے دین کو پہلی ترجی نہیں بناو گے یہ حالات ختم ہونے والی نہیں یہ زلت و رسوائی ختم ہونے والی نہیں اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَعُوا الظَّالِمْ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَعُوا الظَّالِمْ فَلَمْ يَاخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ اللَّهُ اَكْبَرْ جب حالات یہ ہو جائے نا کہ لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہ اٹھیں اس کے آگے رکاوٹی پیدا نہ کریں بلکہ اس کو کھلی چھوٹ دے دیں جس معاشرے کے اندر ظالم کو کھلی چھوٹ بلیوی ہو اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَوْ شَكَ أَنْ يُعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ مِّنْهُ این ممکن ہے کہ پھر اللہ کا عذاب آئے تو وہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اسی عذاب میں عوام بھی مبتلا ہو جائے جو عذاب اس کے پر آنا ہے ظالم کے اوپر اسی عذاب کا استحقاق سب کا بن جائے ساری قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں اللہ اکبر لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کا قرآن جو ہے اللہ کا قلام جو ہے یہ پورا کا پورا ہدایت ہے لیکن خاص طور پر یہ آیت نمبر 117 و 118 جو ہیں اللہ اکبر 116 و 117 یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی جامعہ ہدایت اور رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی قوم تباہی و بربادی سے بچنا چاہتی ہے تو اس کو اصلاح کا عمل جاری کرنا پڑے گا اور اصلاح کا عمل مسلسل جاری رکھنا پڑے گا اگر کسی قوم میں اصلاح کا عمل جاری ہے تو انشاءاللہ قوم کی واپسی ہو جائے اور یہ بات پھر نوٹ کر لیجئے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قوموں کے اندر تباہی و بربادی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ قوم زیادہ دیر باقی نہیں رہتی اس حالت پر زیادہ دیر باقی نہیں رہتی دو میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے یا تو قوم کی واپسی ہو جاتی اور یا وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتی یہی اللہ کی سنت ہے اللہ اکبر اگرچہ تباہی پر بھی اگر اللہ تباہی کا فیصلہ کرے اس پر بھی دہائیاں لگتی ہیں یہ اوورنائٹ نہیں ہوتا کام اور اگر واپسی کا فیصلہ ہو تو بھی اس پر دہائیاں لگتی ہیں لیکن فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہی آیت بتا رہی ہے باہلوہا مسلحون جب واپسی ہوتی ہے تو قوم میں اصلاح کرنے والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس قوم میں اصلاح کا بل جاری شروع ہو جاتا ہے اور جاری رہتا ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ گویا اللہ نے ان کی واپسی کا فیصلہ فرمائی وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے اللہ نے تمہیں بچا لیا اب آگ کے گڑے کے کنارے کوئی پہنچ چکی ہو قوم تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یا گر گئی یا واپس آگئی کیسے واپس آئی کیسے بچی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرُوْ نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْكُنْتُمْ عَعْدَانِ فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم تو آپ سے دشمن تھے بگاڑ اور فساد کی اس سے بڑی کوئی کیفیت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہاری ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دی اتنا بڑا انقلاب کیسے وقوف دیر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا لہذا اللہ کی یہ جو سنت ہے کہ جس قوم کی واپسی مقصود ہوتی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی طریقہ یہی سنت یہی قانون اللہ کا رائج رہا ہے کہ جس قوم کی واپسی کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی نبی مبعوث فرما دیتا ہے نبی آتا ہے اصلاح کا عمل شروع کرتا ہے سبحان اللہ دیکھتے ہی دیکھتے باہرے لگ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کی واپسی کا فیصلہ فرما دیتا ہے لیکن جس قوم کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے اس میں کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آتا اس میں حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے نبی آتے بھی ہیں تو قومیں ان کو مانتی نہیں ان کی اصلاح کو ان کی ساڑھے نون سو سال کی تبلیغ بھی ان کو اصلاح کی طرف نہیں لاسکتی ساٹھ یاسی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اللہ حب جیسے حضرت نو علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دنے ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کا ایک بھی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا یعنی ساری جندگی تبلیغ کرتے رہے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے رہے تو ان کے ساتھ کوئی آیا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی نیکی نہیں پنپ سکتی انفرادی معاملات جس کے جتنے مرضی اچھے ہو جب تک اجتماعی ماحول اصلاح کا نہ بنے جب تک ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی ایک جماعت تیار نہ ہو اور وہ ساری دنیا میں ٹھیل کر اصلاح کے عمل کو جاری نہ رکھے ہوئے ہو قوموں کی واپسی نہیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال محنت کی ہے اور ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کا ایک اپنے شاگردوں کا کی ایک جماعت تیار کی ہے پھر ان کے ذمہ لگایا ہے فَلْيُبَلِّ شَاهِدُ الْغَائِبَا کہ جاؤ میں نے دین تم تک پہنچا دیا اب قیامت تک کے لئے تم نے پہنچانا ہے لہٰذا اب تو کوئی نبی نہیں آنا اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی چلے گی قیامت تک جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اب یہ اگر تباہی و بربادی سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے اب یہ اسباب پیدا ہوں گے تو پھر کیسے بچنا ہے یہ دونوں اسباب تو پیدا ہو چکے فساد فل ارز سے روکنے والے کوئی نہیں ہیں اللہ اکبر اور وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ذَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِي اور خوشحالی اور اسبابِ عیش فراہم کرنے کی دور اللہ اکبر کیا حکمران کیا عوام ہم لٹیروں کو دیکھ چکے ہم سارا کردار دیکھ چکے اب کوئی تباہی کیا سباب میں سے کوئی سبب ہے جو باقی ہو اب ایک ہی بات بچتی ہے یا تباہی و بربادی ہے یا پھر واپسی ہے اگر واپسی ہے تو اس میں وہ اس بات سے نہ پی جائے گی اگر واپسی کا کوئی امکان ہے تو اس بات سے ایسیس کیا جائے گا کہ کیا اصلاح کا عمل جاری ہے اللہ موسیقا 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 موسیقی